ایک یہودی کے پاس مسلمان مہمان ٹھہرا اس یہودی نے مسلمان کو انگور پیش کیے مسلمان نے بہت شوق کے ساتھ کھائے تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودی گیا اور مسلمان کو شراب پیش کی اس پہ مسلمان نے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا اور یہ اسلام میں حرام ہے یہودی نے مسلمان کو کہا آپ نے انگور کھا لیے یہ شراب انہی انگوروں کی ہے اس پہ مسلمان تھوڑی دیر خاموش ہوا اور کہا کہ آپ کی زوجہ یعنی کہ آپ کی بیوی اہلیہ جو ہیں وہ گھر پر ہیں یہودی نے کہا جی ہیں مسلمان نے کہا کہ انہیں بلائیں اس یہودی نے اپنی بیوی کو بلائیا پھر مسلمان نے کہا کہ آپ کی کوئی اولاد ہے تو یہودی نے کہا ہاں جی میری ایک بیٹی ہے تو مسلمان نے کہا کہ برائے کرم اپنی اس بیٹی کو بھی بلا لیں یہودی نے بیٹی کو بھی بلا لیا وہاں پہ مسلمان نے کہا دیکھو یہودی یہ بیوی آپ پہ حلال ہے اور اسی کی بیٹی یعنی کہ آپ کی بیٹی حرام ہے آپ پر سبحان اللہ کیا زبردست انہوں نے دلیل پیش کی اس پہ یہودی نے کہا فَقَالَ عَشْحَادُ اَلَّا إِلَا إِلَاهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَعَشْحَادُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہودی نے کہا کہ اتنی خوبصورت دلیل جب پیش کی مسلمان نے تو اس کا دل ہل گیا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا ناظرین یہ میں نے ایک واقعہ پڑھا سنا اور مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور میرا یہ جو سوشل میڈیا یعنی جو بنایا ہے اسلامیک انسیکلوپیڈیا 99 یہ محض اسی مقصد کے لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلایا جا سکے نہ کہ یہ میرا سورس آف انکم ہے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے اب آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے جزاک اللہ و حافظ